موسیقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسجد کا رخ کرتا ہے اور اس کی نیتی ہوتی ہے کہ وہاں جا کے دین کی باتیں سیکھیں یا دین کی باتیں سکھائیں تو اس کے لئے حج کا سوا ہے یہ تبرانی کی روایت ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے حسن قرار دیا اور اس مفہوم کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دین سیکھنے یا قرآن سیکھنے کی ترغیب دلائی ہے اس کا بہت بڑا ثواب بتلایا ہے جیسے صحیح مسلم کی کئی روایات ہیں جس میں قرآن کی فضائل کا ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دو موٹی تازی اونٹنیاں ہوں تو فرمایا صحابق رحم نے کہا ہاں تو کہا کہ پھر مسجد میں جائیں دو صورتیں سیکھیں اس طرح کی بہت ساری روایت ہیں بلکہ صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ جو قوم بھی کسی مسجد میں بیٹھتی ہے کہ بیٹم من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہو اللہ تنزلت علیہم السکینہ وحفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وذکرهم اللہ فی من عندہو کہ جو قوم بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے آپس میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں قرآن مجید کو تو ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو نصیب ہوتی ہے اور فرشتے ان کو گھیرتے ہیں فرشتے وہاں شرکت کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے اپنے یہاں کے لوگوں میں تو اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جن سے اس بات کی فضلت معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسجد میں تعالیم و تعالیم کا سلسلہ ہو تو وہ بڑی بابر کا چیز ہوتی ہے آج آن لائن کی دنیا ہے لوگ آن لائن پروگرام سننا پسند کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آف لائن پروگرام کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو یوٹیوب پہ سن لیں گے بیان بعد میں تقریف سن لیں گے حتیٰ کہ بعض لوگ تو خطبہ جمعہ جو ریکارڈ ہوتا ہے اس میں بھی یہ سوچ کے کو تاہی کر جاتے ہیں کہ خطبہ ریکارڈ ہو رہا بعد میں سن لیتے ہیں بعد میں کوئی نہیں سنتا اور سنے بھی بعد میں آن لائن تو اس میں وہ برکت وہ تاثیر نہیں ہے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے آج ہماری غلط سیمی کہ ہم سوچتے ہیں کہ چاہے مسجد میں بڑھ کے کوئی درس سنے کوئی تقریف سنے اس میں اور یوٹیوب پر سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے بہت زیادہ فرق ہے سب سے بڑا فرق تو اس سواب کا ہے آپ مسجد میں آتے ہیں آنے ہی کا ایک سواب ہو گیا سننا ہوں نہ تو بہت بات کی بات ہے اور آپ نے یوٹیوب ایسے کھولا تو کوئی سواب نہیں ملاب کو موباہل پر جاتے ہوئے کوئی فضلت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سواب ملے گا لیکن آپ اللہ کے گھر میں آئے مسجد میں آنے کی دعا پڑھیں گے وضو کر کے بیٹھیں گے تہیت المسجد پڑھیں گے یعنی جتنا کچھ کریں گے جو مسجد کے آداب ہے وہ ایسے ایسے آپ کو سواب ملتا جائے گا پہلی بار دوسری بات یہ ہے کہ جو فضلت بتائی گئے حدیثوں میں کہ مسجد میں اگر کوئی درس دیتا ہے درس سنتا ہے تو بعض روایات میں ہے کہ حج کی فضلت ہے بعض روایات میں ہے کہ اوٹنی کی جو دولت ہوتی ہے اس جیسی فضلت ہے آج کے زمانے میں آپ کار کہہ لیں یہ کار عالی شاندار کار کی جو قیمت ہوتی اس طریقے کی مال سمجھے اس کو مل گیا تو یہ جو فضائل ہیں وہ مسجد میں درس و دروس میں شرکت کے فضائل ہیں یہی درس آپ یوٹیوب پہ سنیں گے تو یہ فضلت نہیں ہے یہ سواب آپ کو نہیں ملنے والا یہ فرق بھی ہم کو سمجھنا چاہیے لوگ دونوں کو برابر سمجھتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کے آپ درس سنیں اس پر جو سواب ہے وہی درس آپ آپ گھر پہ یوٹیوب پہ سنیں گے وہ سواب حدیثوں میں نہیں ہے اور تیسری بہت ہی اہم بات یہ ہے جب سامنے کسی عالم کا آپ درس سنتے ہیں تو اس کی جو تاثیر ہے اس کی جو برکت ہے وہ برکت آپ کو یوٹیوب اگر آپ پہ نہیں ملنے والی ہے یعنی سامنے بیٹھ کے اگر سنیں گے تو جس طرح سے آپ کا ذہن اس کو کیش کرتا ہے اس کو کیش کرتا ہے اور اس کو محفوظ کرتا ہے یا باتیں دل میں اترتی ہیں اس کی جو تاثیر ہوتی ہے برکت ہوتی وہ آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گی بلکہ ہمارا خود کا تجربہ ہے کہ ہم لوگ کلاس میں بیٹھتے تھے کتابیں پڑھتے تھے وستاد کے سامنے لوگ پڑھتے تھے وہاں اونگتے بھی ہے جو ہم نے سیکھا ہے وہی یوٹیوب پہ جاگتے بھی سیکھنے کو نہیں ملتا ہے یعنی کلاس میں وستاد کی کلاس میں کہیں بیٹھ کے اچھا اسی مسجدی کی بات نہیں ہے مسجد کے باہر بھی اگر آپ کسی کلاس میں حاضر ہو کے سیکھتے ہیں تو اس کی جو برکت ہے وہ برکت آپ کو آن لائن نہیں ملنے والی ہے اس لئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو آف لائن پروگرام ہیں آف لائن دروست ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیں اس کی برکت کو سمجھیں اور یہ غلط فہمی نہ پالیں کہ ساری چیز یوٹیوب پہ آویلیبل ہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے جس کا عنوان تھا اسلام کا آئلی نظام اور وہاں پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی تھی اور الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت بڑی تعداد وہاں پہ جمع ہوگی اللہ کے فلوکرم سے اور سب نے استفادہ کیا آپ لوگوں سے بھی درخواست کی گئی تھی شیخ امتیان نے درخواست کیا تھا کہ آپ لوگ بھی شرکت کریں اور اللہ کے فلوکرم سے آپ لوگوں میں دی کہ کئی حضرات نے وہاں شرکت کی اللہ تعالیٰ اس شرکت کو قبول فرمائے آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور آپ لوگوں نے جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور میں اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں بول چکا ہوں کہ آف لائن پروگرام کو اگنور نہیں کرنا چاہے اس میں بہت برکت ہوتی ہے اس سہارے وہی پروگرام دیکھی یوٹیوب پہ بھی آ جائے گا لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ نے وہاں بیڑھ کے سنا ہے گھر پہ بیڑھ کے سنیں گے دونوں میں بہت فرق ہو اس لئے دونوں کو ایک جیسا کبھی نہیں سمننا چاہیے اور کہیں بھی کوئی دینی پروگرام ہو اچھا پروگرام ہو تو ہم سب کا ذہنیہ ہونا چاہیے کہ ہم وہی بیڑھ کے سنیں دیکھیں اس وقت بھی کیمرہ لگا ہوا ہے لیکن یہاں بیڑھ کے سننے میں جو برکت ہے بعد میں اس کو سننے میں جو وہ برکت نہیں ہے نہ اس کا وہ ثواب ہے نہ اس کا وہ فائدہ ہے بھئی آج ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو چلو اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں کہ جو کسی وجہ بھئی مجبور لوگوں کے لئے کہ جو کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے کوئی مسئلہ ہو گیا ان کے لئے اب جیسے دیکھیں مذہب میں ایک جماعت ہو رہی ہے جماعت ختم ہو گی کچھ لوگ بعد میں آئے تو ایک آپشن ہے بعض علماء کے بخول کہ وہ دوسری جماعت بنا کے نماز پڑھ سا لیکن اگر اس اپشن کو کوئی صحیح سمجھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی جماعت کیوں کوئی ایمیت ہی نہیں جماعت تو ملی جائے زمین آسمان کا فرق ہے دونوں جماعت میں اب اگر دوسری بار بھی کہیں جماعت ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اس میں شرکت کر لینا پہلے میں شرکت کے برابر ہے دونوں میں بہت فرق ہے تو اس لئے یہی فرق یہاں پہ بھی ہے کہ آپ کسی پروگرام میں شریک ہیں اس کو بعد میں جا کے کہ آپ آن لائن سنتے ہیں تو اس میں وہ بات نہیں ہے اور جو حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور خاص مسجد کا ذکر کیا اور اسی طرح مسلم کی جو احادیث ہیں وہ مسجد کا ذکر ہیں تو آف لائن پروگراموں میں بھی کوئی پروگرام گراؤنڈ پہ ہوتا ہے اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو مسجد میں پروگرام ہوتا ہے تو بہت ساری احادیث میں آپ دیکھیں گے درس و دروس کو مسجد کے ساتھ جوڑ کے بتایا ہے اس لئے مسجد میں چاہے نمازوں کے بعد دروس ہوں چاہے اتوار والے پروگرام ہوں یا کسی طرح کے پروگرام ہوں اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے اس میں بڑی برکت کی بات ہوتی ہے اس کو مش نہیں کرنا چاہیے اور کبھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ ہم بعد میں جا کے یوٹیوب پہ سن لیں گے یوٹیوب پہ وہ بات نہیں آئے گی وہ مجبور لوگوں کے لئے ہیں جو نہیں پہنچ سکے نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن